وائیگرزی کا خالصہ وائیگرزی کی فتح ہے خالصہ ساجنہ دیوستانی بہت بہت مبارک ہے سمچہ سنسار پاند فتح آجنے دیہارے ہیں بڑھرہ دیلال منا رہے ہیں اس میں دا جیسی اتحاس کب شو کروے کھی ہے سناپنی کالتوں میں ساکھی دی سنگان دوں بڑے جوڑ میں لے لگ دے سی پیٹھان دے لوگ سناپنے در واسکے جان دے سی کئی طرح دے کرم کان دے سی سو ای جگہ دین بھی بڑے اکاتھ تھے جوڑ میں لے 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 روپ ہے وہ نبیرے سمیتوں صدیان تو ترے آ رہی پر جدو ہی سیکھے جگہ پہنے آرے کا سمان بے بیسکے ہیں دیل میں عرمتہ گرونانک صاحب نے دون دیا جدو گرونانک صاحب کی ہر دوار وہی لکنوالے پرانے ملے وچ پہنچ دیا جنہاں ملے آنو گرو صاحب نے گرمتے پرچار پرسار واسطے ورک گیا جنہاں پراتن میں لے ہیں جس مکسدنا لوگ کے گرو صاحب دے گرم کان دے ربتے ہوئے لوگ ندی کے نارے سی سوڑ جنہاں پانی دے رہے تھا یہ سارا پچھ گرو صاحب نے بڑی گوڑنال تکیا دے اوڑو والے پاس سے پانی جنگیرے لوکان ویڈ کے گرو صاحب دے انہاں نو اٹیکٹ کرنواز دے پانی میں کھڑ کے گنگا ندی سے کھڑ کے پچھا ملنوں پانی دے رہے تھے بڑی بڑی گرکتھی ہوگی بڑا وکھے قسم دا کار جو رہے ہی ایک طریقہ سی ساتھ گردی کر لوگ کانی اٹیکٹشن آر تو لوگ ٹچھن لگے سارے کی چمبہ آئے کی کار رہے ہو گرو صاحب نے پوچھا کہ تو سی کی کار رہے ہو انہاں نے جواب دیتا ہے کہ ایسی آپ نے پردرانو یا سورج دیو پانی دے رہے ہیں گرو صاحب کہنے لگے میں آپ نے کھٹی دے رہے ہیں انہاں کیا ٹھیک ٹھیک نہیں جو رہے گا لیکن جا آز اچھا ہے چار پان سو مل ہو گئے گی بڑے حیران ہوئے بھی ایتے انہوں نہیں جال لیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ تو آدھا پانی تو آدھا دکھتاں تک پہنچی گرو صاحب کہنے میں ایک کانو سمجھانا چندہ سی کہ تو آدھا پانی سورج تک نہیں پہنچ رہا یہ کرمکان دے رہے ہیں شرط دے ہو دوسری جی کٹنا ہر دور دن درین جی ہے تو اسی کے جات اببانی منوکھ لنگا جی شنان کر کے منتر پڑھ کے لکیر کٹ کے چمکہ بنا کے روٹی تو پان لڑ دے گرو صاحب بھائی مردانہ جی مردانہ جی جا کے آدھا مانگ دے آتی وہ شودر کا پرشامہ دیکھ کے کہ شودر کی شوڑنا میرا چمکہ تکیا گیا وہ مظر پہ جاندہ تھی ملہ ایک اتھاندہ تھی صدقر جیو تھی شب دو چاہرنے کر دیا کہ نیچ جات نہیں گی نیچ در تین دی ہے یہی تیری اندر بیٹھی ہے کہ یہ جات دے ہنکاری جو تم کلپنا کر رہے ہیں لوکانوں کو دیش دے رہے ہیں کہ پندے نیچ آنے سلکہ تم اپری در تین اٹھے ہیں تو کندے ہی اپنکار تمہارا جن شب دو چاریہ کو بہت دونی کو دیا کو سائن پارنندہ کا تیوری ملکی کرو چندال کاری کٹی کیا تھی جیچارے بیٹھی ہیں سو اے اتھوں بساکھی دے ملے پوزیٹیو روپ جو گروہ سامنے برسے پرماندہ ناس کیتا گیانتا جو کڑیا دو چا ملکی در اپری دس میں حد تا جات پاڑا کھنگل کیتا اس تو پاہ در روائی تیتا عورتے شکھانے کا تھی جاتا شیری گوئنگوال صاحب گروہ مرداز کی باہرہ شروع کرتے ہیں پائی پاروڈی صاحب باقیدہ روپ جو شکھانے گرمدہ درڑ کرون باستے پھر خالصے دے ساتھ جنہ دے سبی جلی ہے وہ لگا تاچھر پر پاٹی جلی ہے وساکھی کسی کھانے کا ٹھم دام دا سوڑا سو نرلویدی وساکھی خالصہ ساتھ جی ہے اس طور کے جنہوں سے سکھتے ہیں آسنو بیجریاں ستارہ سو اکی دیویچ شریع عمر سر شاہب وساکھی والے دن بہت بڑتا چگرہ پائی ملی سے ہی کی تال دیا ساتھ خالصہ دے پندہی خالصہ دا دو چکھیاں لکھ کے دنہ دی جلی ہے اپنی اپنی مولدی لڑائی سی اپنی اپنی بچارتہ راڑی لڑائی سی سو گروہ سہب جیرار ووٹ آسرہ لے کے گروہ رامدہ شروعہ دے دو چکھیاں پائی ملی سے ساتھ خالصہ دے پاکری ایک پندہی خالصہ دے سو گروہ سہب کے پروشہ کر کے دونوں جنہیں پیراسی ہوئے اس گلی سہمت ہی ہے کہ جو فیصلہ گروہ سہب دین کے سان پروان ہوئے گا ساتھ خالصہ والی چکھی جگی سروبردی ساتھ خالصہ والی چکھی سی تردی ہے سروبردی سارہ پانتھے فیصلے پروان کردہ ہو ستارہ سے دہارہ سی مساکھیرہ دہارہ سی بڑا محبتہ پورن سے بھی سیکھ کے دونے گروہ سہب رکھ رہے ہیں اس تو بعد ستارہ سو چوتی رویس جائے آرے دلانوں پانتھ کردی مجھے سیکھ میں سلاسان ایک دال بڑایا جاندہ مساکھی والی دن تال خالصہ سو اے جگہ ایتہاڑے سی سکھاں والی صرف میلانی سی قومی کو ایک دیا جو جناوہ دیا سی چیک سر جوڑ کے بیٹھے سان اور بڑے 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 فیصلے لے جاندے سان ستارہ سو ترینڈ دے ویچ شریک آلتا شاہب مساکھی دے کٹھتے ایک پندت خریادی کہ کسور دے حاکمانے میری پندتانی کھوئی ہے بولا لٹ گیا سنگ پرشاہتانی شاک دے کسور دے حالہ بھول کے دے اس مجھلوں نے شدا کے لیان دیا اس دو بعد اٹھارہ سو پانچ دے ویچ مارا جاندی سنگ سنگا 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 پیٹھتے اللہ اور دے مساکھی والی دے گئی مساکھی دے غور مہتو جدہ وہ سیکھ جگہ دے اندر ایک تو کشوکر دی جدہ سکال کر گیا کشری گویندوال صاحب بولی دا کار جدن ٹٹیا بولی شاہ جلی بنایی پانی سو ماں پھٹیا وہ دن ہی مساکھی دے انسی جدن اس پنگلے دی اٹھارہ ساکھی ہون دی ہے کٹوکپنجنی دے گئی دے شنان کر کے گروہ رام دازی جی کفتانال ادھارہ روگ ہویا وہ دن ہی مساکھی دے انسی پھر اس طرح کے جدو اسی چلے چل دیا انیس سو انی مساکھی دے انیس سو انی مساکھی دے گراندہ نوکری تو پر خاص کیتا جاندہ جس میں سا رات ادھارہ رات میں شتی والے بین جنانے چکھی نوں روڈ گیتا سی جی کہ پارک سرکار ہون دو چکھی تسکی کر دی گئی سی دی سی آنو کہ سیکھ جرائیم پیشہ لوگ نے سزا کپور سنگاپنی پس تک ساچی ساچی جیگر کر دے تو ایک محطہ جدہ وہ ساکھی دے جوڑ دے کہ ازادی تو صرف میں ایک سال بعد سکھانے پر کی روڈیا سے پارک سرکار تاہو پر کٹھن دے پھر اس دو بعد انہی سو تھتر دی ساکھی دا جیگر ہون دے جیگر ہون دے جیگر ہون دے امرساہ شہر شکھانوں بہت گری طرح توکھ دے انواستے دیتاری گرو دام دیگوائی جدیہو پیاروائی کر کے گروگان سردہ گروت کروایا جاندہ تیرہ سنگ شیخ اندیا بائی فوجہ سنگی شیخ اندیا پنجار بیویٹ پھر مطلوب ایک جدیہو حلی ریچول دی ہے تو یہ مساکھی دے لگا تار جدیہو بڑی مہتہ اسے ایک جگہ پناہ جڑے ہوئے ہیں سیدان تو لے کے انسانی براپری تو لے کے پرامدے ناس تو لے کے تو آج تک جیگر مساکھی دن دی ہے جوش دن دی ہے خوشی دن دی ہے ایک تا اتفال دن دی ہے جیگر ہون دی جو جدیہو سکھان دی ہے یہ بڑی بڑی لوڈ ہے اس کو ساکھی تو پوزیٹیر کے انکہ خاص کر کے میں جوش دن دن گا جوش لینڈ ججبہ لینڈ دکھا تکیر فرنال لڑن دی ہونا جشاکی دی ہے جلگی کے سگرشن صدا فتح کر سکتے